ایڈیا سے ہو سیول سوسائیٹی سے ہو وقلا ہوں کوئی بھی ہوں ہمیں ذمہ داری کا ثبوت اس لیے دینا ہے کہ ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو کیا چیلنجز کو ہم حل کرنے میں اور عوام کی مسائل حل کرنے میں کہیں نکاوٹ تو نہیں بن رہے کیا ہم لوگوں کو کنفیوز تو نہیں کر رہے یہ چیزیں ہماری بہت سوچنے والی ہیں ہوا یہ ہے کہ سیڈنلی جو کرپشن کا ایشو ہے یہ ایک دم سامنے آ گیا ہے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی کرپشن ہوئی ہے جس نے بھی کی ہے سوال یہ ہے کہ یہ کرپشن کی اگر کہیں کوئی بات ہے کیسز کی بات ہے تو یہ پرانے وہ کیسز ہیں جہاں پر احسن اقبال صاحب نے اخلاقیات کی بات کی میں اخلاقیات میں یاد ان کو کرانا چاہتی ہوں کہ اگر اتصاب الرحمن جو ہے میں اس کا نام سیف الرحمن بھول جاتی ہوں کہ اس نے اگر وہاں پاؤں میں پڑ کے نیب میں اصف علی زداری صاحب سے اس وقت معافی مانگی تھی کہ ہم نے غلط کیسز بنائے جب چارٹر آف ڈیموکرسی سائن ہو رہا تھا اس کی تردید کر دی ہے اس کی تردید کر دی ہے انہوں نے کہا جی میں نے معافی مانگی تھی ایک ایسے آدمی جو کہ ملک سے بھاگ گئے ہوں ملک کو اس طرح کے تمائل میں چھوڑ کر اگر وہ جو جھوٹ بولتے ہوں جن کے اوپر بڑے کولمز لکھے گئے بڑے بڑے سینئر صحافیوں نے کولمز لکھے آج وہ اگر کہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا تو پھر ان پر یقین کیا جانا چاہیے یا عوام کی رائے اور ان کی سوچ پر یقین کیا جانا چاہیے یہ بھی ایک لمحے فکریہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ ملک نون کو جیسے کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی پر سائن کیا اور اس وقت ان کی لیڈرشپ نے کہا کچھ ایسے بھی کیسز تھے جو کہ پنجاب اسیمبلی میں فلور آف ڈا ہاؤس کہے گئے اور میں آپ کو اس کی تقریریں نکال کے دکھا سکتی ہوں کہ ہم سے اس کا خرصیاں ہوئیں یہ آپ کے بارے انٹرسٹی پوائنٹ ہے فلور آجا کیونکہ یہ جو آپ کا جو ایسن صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم فرینڈلی آپوزیشن کا رول ادا نہیں کر رہے ہیں ان پر الزامات لگتے ہیں اور وہ کوش کر رہے ہیں کہ حکومت کو ایک استحقام دے لیکن بیچ میں سیف و رحمان صاحب آئے ہیں پچھلے دنوں میں انہوں نے انٹری ڈالی ہے ساری بحث میں اور وہ جیسے وہ ایک بڑی ریکنگ بول نہیں ہوتی اس طریقے سے آکے انہوں نے جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی درمیان اگر کوئی مفاہمت کا کچھ تھا تو وہ آکے انہوں نے اس کو بالکل زور سے ریک کر دیا ہے ایسن صاحب آئی ایو یہ آپ کے پارٹی کی مشابرت سے ہو رہا ہے فہر صاحب ایک سکرہ میں یہاں کہنا چاہتی ہوں اسے پہلے ایسن صاحب کچھ کہیں کہ احتساب الرحمن کا پاکستان کے اندر کچھ بھی اسٹیک پر نہیں ہے پاہم ہم لوگ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں عوام کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں عوام خود ہیں یا جو بھی جتنے بھی نمائندے ہیں کسی بھی شیاسی جماعت سے ہم لوگ ہماری جو ہے وہ کام ہماری نام ہماری عزت سب کچھ اسٹیک پر ہے وہ ساتھ اپنے سب کچھ سباک ہیں نون لکھ سے تعلق ہے لیکن کتنا گہرا تعلق ہے یہ ہم جانے ہی کوئش کریں گے ایسن اقبال صاحب سے لیکن پہلے ایک یہ بریک لیتے ہیں پھر پروگرام جاری رہے گا ایسن اقبال صاحب سے ہم نے بات کرنی تھی ان سے اپنا رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا ڈسکشن کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا وسیم اختر صاحب یہ جو کہ اس ساری سماعت میں جو ایک چیز اور نکلی ہے ایک سوال جس کا صحیح طور سے جواب مل نہیں سکا اور ہماری تو بات کی بات ہے سپریم کورٹ بھی صحیح طریقے سے مطمئن شاید نہیں ہے اور وہی جو میں بات کر رہا تھا پہلے کہ کرپشن ایک دم سینٹر سٹیج آگئی ہے اسی سے جڑا ہوا ہے کہ یہ ساٹھ ملین ڈالر کی بات ہوئی آج تک یہ بلکل ٹھوز طریقے سے کوئی پر اعتماد جواب نہیں ملا کہ یہ ساٹھ ملین ڈالر کس کے ہیں اور کہاں گئے کیا انفرمیشن ہے آپ کے پاس سیکھیں اس وقت ساری انفرمیشن سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور سپریم کورٹ ان کیسز پہ فیصلہ دینے والا ہے ہمارا ویو اس میں یہ ہے جو کہ آلڑی سب کے سامنے ہے ہم نے تو این آروں کے ساتھ ساتھ یہ تک کہا ہے کہ جو جن لوگوں نے بینکوں سے کرزہ لے کے معاف کر آیا ہے ان کو بھی لے لیں تو وہ لس بھی لے لی گئی ہے تو ونس فور آل جتنے باسٹھ سالوں میں ایسے کرپشن کے کیسز ہوئے ہیں جو کہ پروو ہوتے ہیں جن کے شبائد موجود ہیں بلکل ان کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے اس ملک کی دولٹ لوٹی ہے ان کو اس قانون کے مطابق یہاں کے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے یہ تو ہم نے صاف کہا ہے میڈیا پہ بھی اور پرنٹ میڈیا پہ بھی تو اس سے تو دو رائے ہو نہیں سکتی آج موقع ملا ہے کہ ان سارے کیسز کے فیصلے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اچھا اے کے ڈوگر صاحب جو ہیں وہ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور اس کیس میں وہ بھی اپنے دلائل پیش کرتے رہے ہیں ہمیں جوائن کریں سب ڈوگر صاحب میں یہ سوال کر رہا تھا کہ کریکٹ می اف آئیم رونگ کہ یہ جو ساٹھ ملین ڈالر کی جو بات ہو رہی تھی جو سویس کیسز میں کیا اس کا کچھوز جواب سامنے آیا کورٹ کے سامنے کیا آج ہم ہمارے پاس اس کا جواب ہے کہ یہ ساٹھ ملین ڈالر کس کے ہیں اور یہ گئے کہاں یہی سوال جو ہے بہت بڑا شوالیہ نشان جو سیونٹین ججز جو تھے ان کے چہروں پر لکھا ہوا تھا اور وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ پیسے کدھر گئے ہیں where is this amount we are sitting here it's public money it's poor people's money it should come back to us we are sitting here to get that money back اور آپ نے یہ خبار میں ٹی وی پر درد دیکھا ہوگا لاو سیکٹری شاہب کو بھی بلایا اور بڑا کچھ کیا so the supreme court is after it now because it is their duty ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کلی نہیں ڈوگر صاحب ہاں سے لائن پر رہیں فرزانہ رجیسہ آپ کی طرح میں آتا ہوں لیکن وسیم اختصہ آپ کوکلی I know کہ آپ نے جانا ہے مجھے صرف جاننے سے پہلے یہ بتا دیں کہ اب اس حوالے سے یہ decision آ جائے گا جو بھی ہوگا سیاسی طور پر اب MQM کی جو People's Party سے جو tension چل رہی ہے جو مسائل چل رہے ہیں خاص طور پر سندھ میں تو اس صورتحال میں آنے والے دنوں میں اس relationship پہ کیا impact ہو سکتا ہے دیکھیں اس سے قطعہ نظر فیصلہ جو بھی آیا court کے فیصلے کو People's Party نے بھی کہا ہے کہ ہم accept کریں گے اور MQM بھی کہتی ہے جو بھی فیصلہ آئے گا اور اگر ہمارے جو فوجداری cases ہیں اگر وہ واپس ہوتے ہیں جو کہ ہم پہلے بھی فیس کر رہے تھے ہم court میں پھر سے فیس کر لیں گے اور جہاں تک تعلق کا تعلق معاملہ ہے People's Party سے خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی tension نہیں چل رہی اختلافات ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے ان کو ٹھیک بھی کر لیتے ہیں ابھی ماضی میں اختلافات ہوئے تھے ہم نے ٹھیک کی ہے اختلافات کو ہم نہیں چاہتے سندھ کارڈ تو نہیں چل رہا سندھ کارڈ کمی پلے ہو رہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ ٹائم چلا گیا وہ ٹائم نہیں ہے کہ سندھ کارڈ کوئی پلے کر سکتا ہے اب یہ وقت بھی نہیں ہے اس قسم کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے ملک مشکل میں ہے ملک دہشتگردی کا شکار ہے ہمیں چاہیے اتحاد کا مظاہرہ کریں اور ملک کو مشکلات سے باہر نکالیں وسیم اختر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا فرزانہ رجل صاحب بات یہی ہو رہی تھی میں ابھی دوگر صاحب لائن پر ہے ساٹھ ملین ڈالر کشیو میں واپس اسی لئے آ رہا ہوں بار بار آپ مجھے کہیں گے کہ میں واپس آ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں اور قانونی جو جو ہوتی ہے اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کی آپ اس میں بال کی کھال اتاریں وہ الگ چیز ہے لیکن ایک عام تاثر ہے کہ یہ ہمیں جواب نہیں مل رہا بھی دوگر صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ سپریم کورٹ بار ہا یہ نیب سے پوچھتی رہی کہ آپ ہمیں بتائیں اس کا جواب لیں نیب نہیں جواب دے سکا یہ مسٹری جو ہے یہ معاملہ ہے یہ حل نہیں ہو پا رہا اور یہ پیپلز پارٹی کی گود میں پڑا ہوا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی عسیم اکتر صاحب نے جو بات کی جاتے ہوئے میں اس پر ایک کمنٹ دے دوں کہ پاکستان بیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کی اور پاکستانیت کی بات کرتی ہے اس لیے کوئی کارڈ جو ہے یہاں پاکستان میں کسی ایک صوبے کا کوئی کارڈ نہیں ہے تو ہم پاکستان اور پاکستانیت کی بات کر رہے ہیں جہاں تک تعلق ہے ہم دوبارہ میں آز یہی کروں گی کہ جیسے وسیم صاحب نے بھی کہا تھا کہ چونکہ یہ کورٹ میں ڈسکشن ہوا ہے جو فیصلے ہونے ہیں جواب کون سا ملا کون سا نہیں ملا یہ بھی سب سے سامنے آ جائے گا اچھا کور ملا ہوئے آپ سب کو نہیں کور کی بات نہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سپریم کورٹ کے پیچھے رکھا ہوئے میں جو بھی آگے کہنے جاری ہوں میں فارس صاحب یہ کہہ رہی ہوں کہ جب فیصلہ آ جائے گا تو یقیناً ہر بات بھی بعد میں ڈسکس ہوگی اور سیچویشن کیا ہے چیزیں کہاں پر اس وقت کھڑی ہیں اور جہاں پر سب سے اہم بات ہے بیٹھے ہیں میں یہ کہوں کہ آپ اس کے مالک ہیں تو آپ کو ثابت کرنے میں دس سال لگیں گے کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں یہ ساری چیزیں میں ابھی ڈسکس اس لیے نہیں کرنا چاہی کہ یہ کورٹ میٹر ہے سب سے ابھی ڈسکس ہوا ہے اس پر فیصلہ آنے والا ہے لیکن میں آپ سے پلٹیکل سائٹ پر ضرور میں بات کروں گی پلٹیکل امپلیکیشنز جو ہے یا پلٹیکل جس وقت سیچویشن ہے اس وقت میں جیسے کہ بھی وسیم صاحب نے بھی کہا کہ دہشت گلدی کا ہمیں سب سے بڑا سامنا ہے غربت کا سامنا ہے کیا لوگوں کی ایشوز حل ہو جائیں گے ہم ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی تحریک چلاتے ہیں کوئی بھی اعلان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اگر یہ ڈیم بن جائے تو ملک سے سب کچھ بڑا جو ہے یہ تو ہونے سکتا ہے ہم ایک ایشو کو پکل لکھتے ہیں یہ ہو جائے تو یہ ایشو سامنے آگیا ہے یہ اچھا موقع ہے